انشاءاللہ تمام لوگ جمع ہوں گے اور اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کوویڈ کے کیسے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو تمام لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس کی احتیاط کرنا ضروری ہے کوویڈ کسی بھی صورت میں ہماری کسی لا پرواہی کی وجہ سے یہ سنکرمڑ نہیں پھیلنا چاہیے اس کی احتیاط رکھیں دوسرے کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی افواہیں پھیلانے کی کوشش کی کہ ہمارا پروگرام پوسپون ہو رہا ہے یا ڈیٹ آگے پیچھے کی جا رہی ہے تو اس قسم کی افواہوں میں کسی کو آنے کے ضرورت نہیں ہے کل ہمارا پروگرام جیسا ہم نے اعلان کیا تھا اس کے مطابق بھرپور طریقے سے ہوگا اور میری اپنے تمام لوگوں سے جو جو اپنے گھٹ کے ساتھ آئیں گے اپنے ملک کا جھنڈا ایک آدمی آگے لے کر چلے گا اور امن و سکون کے ساتھ بلکل اس انداز میں آنا ہے جیسے ہم اپنے ملک کے لیے قربان ہونے جا رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں حکومت بہت پریشان ہے ہندو وادی سنگٹھن بہت پریشان ہے زلہ پریشان صلی اللہ پولیس بہت پریشان ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ میں یہ تمہارا کام کر رہا ہوں یہ میں مسلمانوں کا کام نہیں کر رہا ہوں میں اپنے دیش کا کام کر رہا ہوں کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو غم و غصہ پنپ رہا ہے اس غصے کو اگر نہیں نکالا گیا تو یہ دیش کے لیے بے حد گھا تک ثابت ہو سکتا ہے پولیس کو نہیں ڈھرنا چاہیے پولیس کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیونکہ کون ایسا نوجوان ہے جو اپنی بہن اور بیٹی کی بیزتی اور اس کے فوٹو بلیبائی پہ اور اس قسم کی حرکتی اس قسم کی سازشیں جو رچی جا رہی ہیں قرآن کی بے حرمتی برداشت کہاں تک کی جائے مسلسل غصہ پنپ رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ بیس لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کی جن لوگوں نے بات کہی ہے انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بیس لاکھ مسلمان کو جب تم قتل کرنے جاؤ گے تو کیا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے کیا وہ جواب نہیں دیں گے کیا وہ روٹی نہیں کھاتے ہیں تم ہی کھاتے ہو